دوستو پوری دنیا میں اس وقت 195 ملک موجود ہیں جن میں 10,000 کے قریب شہر موجود ہیں ان تمام شہروں میں سے ٹوکیو شاید وہ واحد شہر ہے جس نے بہت سی خوفناک جنگیں بھی سہیں کئی بار زلزلوں سے بھی تابع ہوا اور اس کے باوجود بھی آج کچھ ایسا دیکھتا ہے یہ جپانی قوم کی میند ہی ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی جپان کا پاسپورٹ آج دنیا کے سب سے مضبوط پاسپورٹ میں سے ایک ہے ٹوکیو کو یہ احساس بھی جاتا ہے کہ یہ عبادی کے لیہا سے دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے ٹوکیو کی عبادی تین کروڑ اسی لاکھ ہے جو کہ اسے عبادی کے لیہا سے دنیا کا سب سے بڑا شہر بناتی ہے ٹوک شو کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے اچیبوں قدیب شہر ٹوکیو کے بارے میں کچھ زبردست انفرمیشن سے بھرپور حقائق بتانے جا رہے ہیں اگر آپ کو بھی ٹوک شو کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک دیکھ کر ہماری حسن افضائی ضرور کریں دوستو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ٹوکیو کا نام پہلے ٹوکیو نہیں بلکہ ایڈو تھا جو کہ جپانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے وہ علاقہ جہاں سمندر کا پانی بندرگاہ میں آ کر ملتا ہے 1868 تک اس شہر کا نام ایڈو تھا مگر اس کے بعد یہاں کے بادشاہ میجی دی گریٹ نے یہ سوچا کہ شہر بہت پرانا ہو جگہ ہے اور اب تھوڑا اسے اپ ڈیٹ کیا جائے اسی سلسلے میں انہوں نے شہر کا نام بھی بدل کر ٹوکیو رکھ دیا دوستو آپ کو یہ جان کر بھی شدید حیرت ہوگی کہ آج سے 3000 سال پہلے یہ شہر ایسا جدید نہیں تھا ٹوکیو مچھیروں کی ایک بستی کی شکل میں آباد تھا اس شہر کا نام ایڈو تھا اور یہاں کی سب سے بڑی امارت ایڈو کیسل تھا جس کی جگہ آگے چل کر ایمپیریل دور میں ایمپیریل کیسل بنا جہاں دنیا بھر تھے ٹوریسٹ آج کل دیکھنے آتے ہیں دوستو دنیا کی تاریخ کی آج تک کی سب سے بڑی اور تبھاکن بمباری بھی ٹوکیو پر ہوئی جنگی عظیم دوم میں امریکہ کے 329 جنگی تیاروں نے چند ہی لمحوں میں ٹوکیو پر پیٹرولیوم جیلی اور نیپام کے 500 سلنڈر گرائے اس کے نتیجے میں ٹوکیو شہر کا 40 سکوئر کلومیٹر کا علاقہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا یہ بمباری ہیروشیما اور نگا سکی پر ہونے والے ایٹم بم کے حملے سے زیادہ تفاکن ثابت ہوئی اس بمباری کے نتیجے میں ایک لاکھ سے زیادہ جپانی اپنی جان سے گئے اور دس لاکھ سے زیادہ فراد بے گھر ہوئے ٹوکیو کو ہمیشہ سے دنیا بھر میں اپنے خوبصورت چیری بلوسم کے درختوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے جنگ عظیم دو میں بمباری کی وجہ سے ٹوکیو کے یہ درخت ختم ہو گئے تھے جب جنگ ختم ہو گئی تو امریکی لوگوں کی طرف سے جپان کو چیری بلوسم کے پودے توفے میں بیچے گئے اتنا لڑ مر کر ان دونوں ملکوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان جنگوں سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے آج جپان میں امن و شکون ہے اور ٹوکیو کی سڑگیں پھر سے موسم بہار میں چیری بلوسم سے سج جاتی ہیں امید ہے کہ ایسا ہی امن پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں بھی جلد ہی ہو جائے دوستو ٹوکیو کے لوگوں کے مہنتی ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ شہر پچھلی کئی صدیوں میں کئی بار زلزلوں سے تباہ ہوا اور ہر بار ان لوگوں نے اپنے شہر کو پہلے سے زیادہ جدید اور زبردست بنایا ہے انیس سو تائیس میں آنے والے زلزلے میں ٹوکیو شہر میں ایک لاکھ چالیس ہزار ام وات ہوئیں آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ پورا شہر ہی جیسے تباہ ہو گیا تھا یہی وجہ ہے کہ آج کے جدید ٹوکیو میں ہر نئے امارت زلزلہ پروف بنایا جاتی ہے مطلب کہ ان امارتوں میں ایسا میٹیریل اب استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ آرام سے چھ ساتھ یا آٹھ میگنی چوٹ کے زلزلے کو بردست کر سکتی ہیں ایک مہتات اندازہ کے مطابق ٹوکیو میں ہر سال پندرہ سو سے زیادہ زلزلے آتے ہیں فیکٹ نمبر سیکس دوستو ہمارے ہاں لوگ ایک دوتھرے کو ملتے ہیں تو ہاتھ ملاتے ہیں سلام کرتے ہیں جبکہ جپانی لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوتھرے کے سامنے جھکتے ہیں یہ سب ان کے ہاں تو بہت اچھا لگتا ہے مگر ہمارے ہاں ایسا جھکنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کے لئے وہ ٹوکیو میں لوگ اپنے گھر کے اندر جوتے نہیں لاتے اگر دکان سے کچھ خریدیں تو پیسے واپس نہیں گنتے ایسا کرنا سخت ناپسند کیا جاتا ہے فیکٹ نمبر سیون دوستو ٹوکیو دنیا کا سب سے بڑی عبادی کا شہر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹوکیو کا شنجوکو سٹیشن دنیا کا سب سے مصروف اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹرین سٹیشن ہے شنجوکو سٹیشن پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ چھتیس پلیٹ فارم موجود ہیں ان میں سے کچھ پلیٹ فارم انڈرگراؤنڈ ہیں تو کچھ زمین کے اوپر بنے ہیں یہ سٹیشن اتنا بڑا ہے کہ اس سے نکلنے کے دوستو سے زیادہ داخلی اور خارجی دروازے موجود ہیں آپ کو یہ جان کر بھی ایک جھٹکا لگے گا کہ دنیا کے اکیابن سب سے مشروف سٹیشن میں سے پینتالیس جپان میں آتے ہیں فیکٹ نمبر ایٹ ٹوکیو میں ہر ماں گیارہ سے تیرہ ہزار کے لگ بگ جوڑے شادیاں کرتے ہیں اور اس بات کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور آپ بیل کی آئیکن کو کلک کر کے ٹوک شاکی فیملی کا حصہ ضرور بن جائے یہاں دو طرح کی شادیاں ہوتی ہیں اومائی شادی جس کا مطلب ہے جس میں سارا ٹبر مامے چاچے پھوپیاں مل کر آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں جبکہ دوسری شادی کو اور اینائی کہتے ہیں جس کے مطابق نوجوان لڑکے لڑکیاں خود ہی شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں جپان میں لوگوں کی زندگی اتنی مصروف ہے کہ یہ نوجوان جوڑے شادی کے بعد بھی بچے پیدا نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ یہاں آپ کو ہر طرف بھوڑے افراد نظر آتے ہیں اس کے علاوہ یہاں شہر کی صفائی کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیا جاتا ہے ٹوکیو میں سکول کے بچے ہی اپنے پورے سکول کی خود ہی صفائی کرتے ہیں دو تو تصویر میں نظر آنے والی یہ بڑے بڑے پلرز کوئی پرانا محل نہیں بلکہ اسے جی کینز پروڈیکٹ کا نام دیا گیا ہے یہ ٹوکیو شہر کے نیچے بنائے گے ٹنلز کا ایک نیٹ ورک ہے جس کا مقصد سہلاب آنے کی صورت میں شہر کو پانی سے بچانا ہے یہ ان سر ٹنلز کا ایک نیٹ ورک ہے جسے ٹوکیو کے لوگ انڈرگراؤن ٹیمپل یعنی زیرین زمین مندر بھی کہتے ہیں یہ سب ٹنلز پچیس میٹر گہری ہیں فیلحال یہ جگہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن بنی ہوئی ہے دنیا بر سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں مگر جب کبھی بھی ٹوکیو میں کوئی بہت بڑا سہلاب آیا یا کوئی بہت بڑا تفان آیا تو ان کو کھول دیا جائے گا اور سارا پانی اس طرف نکلتا جائے گا فیکٹ نمبر ٹین دوستو جپان کا قومی پھول چیری بلاؤسم ہے اور ان پھولوں کے کھلنے پر یہاں موسمیں بہار کو ویلکم کیا جاتا ہے دنیا بر سے لوگ ٹوکیو کے ان چیری بلاؤسم کا زبردست نظارہ کرنے آتے ہیں ٹوکیو کے مشہور پارک یونو پارک میں ایک ہزار سے زیادہ چیری بلاؤسم کے درخت موجود ہیں جو کہ کچھ ایسا زبردست نظارہ پیش کرتے ہیں فیکٹ نمبر 11 دوستو فیکٹ نمبر 11 پر جانے سے پہلے اگر آپ کی دنیا کے کسی بھی ملک یا کسی بھی شہر پر ایسی ہی فیکٹ سے بھرپور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ میں آگاہ ضرور کریں ٹوکیو میں موجود ریسٹورانٹ شہر کا سب سے پرانا ریسٹورانٹ ہے جو کہ اٹھارہ سو ایک سے آپریشنل ہے یہ ہمیشہ سے ایک ہی خاندان کی ملکیت رہا ہے اور اب اس خاندان کی چھٹی نسل اسے چلا رہی ہے یہ واقعی دبردست فیکٹ ہے فیکٹ نمبر 12 دوستو ٹوکیو کے لوگ صحیح مانوں میں امیر ہیں دنیا کا سب سے بڑا سٹیک ہاؤس بھی ٹوکیو میں آتا ہے آرگاوہ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور یہ ہوتل اپنی سپیشل بیف سٹیک کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہاں ایک آدمی کی سرونگ 35,000 جپانی ین کی ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 50,000 پے سے زیادہ بن جاتے ہیں فیکٹ نمبر 13 دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مصروف سی فوڈ مارکٹ بھی ٹوکیو میں موجود ہے تسکیجی مارکٹ کے نام سے مشہور اس مارکٹ کو یہ افزاد چاہتا ہے کہ یہاں پر 400 سے زیادہ مختلف اقسام کا سی فوڈ بکتا ہے یہاں ہر صبح پانچ بجے دنیا کی مہنگی ترین قسموں کی مچھلیوں کی بولی بھی لگتی ہے فیکٹ نمبر 14 ٹوکیو ویسے تو بہت ہی جدید شہر بن گیا ہے مگر آج بھی یہاں جنوں اور بھوتوں کی کہانیاں زبان زیادہ عام ہیں ٹوکیو میں بہت سی ایسی امارتیں اور بہت سی ایسی گزرگاہیں موجود ہیں جنہیں اس وجہ سے بند کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر جنوں کا قبضہ ہے اور یہ جن عام لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں کیا آپ نے کبھی کوئی جن دیکھا ہے کمنٹ میں آگے ضرور کریں فیکٹ نمبر 15 اگر آپ راکھ کے وقت ٹوکیو کا نظارہ کریں تو کچھ ایسا دکھے گا اور اس کی وجہ ہے یہ نیون سائن بورڈز جن سے پورا ٹوکیو بھرا ہوا ہے اس کے علاوہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ وینڈنگ مشینز بھی ٹوکیو میں ہی آتی ہیں جہاں ہر بارہ میٹر پر ایک وینڈنگ مشین موجود ہے فیکٹ نمبر 16 دوستو ٹوکیو شہر آدھا تو بلکل جدید اور زبردست ہے جبکہ باقی کا آدھا بلکل پرانا اور traditional ہے جہاں پرانے جپانی مندر موجود ہیں انہی میں سے سینسو جی ٹیمپل سب سے پرانا ٹیمپل ہے جو کہ 1500 سال سے زیادہ پرانا ہے اور آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے فیکٹ نمبر 17 دوستو جپان میں زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے ایک سسٹم رہے ہیں جسے EEW کہا جاتا ہے یعنی کہ Earthquake Early Warning System یہ سسٹم زلزلہ آنے سے 60 سیکنڈ پہلے بتا دیتا ہے اور 2011 میں ٹوکیو میں آنے والے تو ہکو ارثویک سے 60 سیکنڈ پہلے اس سسٹم نے آٹومیٹک طریقے سے لوگوں کو SMS اور دوسرے میسیجز بھیج دیئے تھے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنی جان بچا لی تھی فیکٹ نمبر 18 ٹوکیو شاید دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں آپ کو شاید کچھ اس قسم کے اور اس شکل کے تربوس بھی ملتے ہیں جپانی زبان میں انہیں سوئی کوری کہتے ہیں جس کا مطلب ہے توفہ کیونکہ یہ تربوس توفے میں ہی ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں یہ تربوس تقریباً 160 امریکی ڈالر کا آتا ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 25,000 روپے بن جاتے ہیں دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جپانی کومن بہت مہتی ہے اور یہی وجہ کہ انہیں ایٹمی حملہ بھی تباہ نہیں کر سکا آپ کو ٹوکیو کے بارے میں ٹاک شاک کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کر اپنے دوست اب آپ کے ساتھ فیس بک اور وٹس ایپ پہ شیئر ضرور کریں